اسلام علیکم سرکرانس I hope you are fine today we are going to learn that Science Carnival class 5 and our lesson name is Soul Erosion and Conservation Soul Erosion میں جانی جو زمین ہماری خواہب ہو رہی ہے وہ کیسے ہو رہی ہے و کہنیز ہم اس کو کیسے بچا سکتے ہیں فرس ہم ریڈ کریں کہ سول ہمارے پاس کیا ہے زمین ہمارے پاس کیا ہے تو ہم رنگ کرتے ہیں سول ایزار مکچر مکچر میر مرکب ہے آف ڈا روک پتھر فریگمنٹس یعنی پتھروں کے ٹکروں کا مینرل مادنیات کا اورگینک مٹر وٹر اینڈ ائر یعنی جو ہمارے پاس مٹی ہے وہ کن چیزوں سے ملک پر کن کا مرکب ہے کن کا مجموعہ ہے وہ پتھروں کے ٹکروں کا ہے مادنیات کا اور نامیات کا ہے سپورٹس پلانٹس یہ پودو کو سپورٹ کرتی ہے مدد دیتی ہے جو ہمیں فورد دیتے ہیں نیفٹس ہم سے پوچھ رہا ہے ہم زمین کو کیسے بچا سکتے ہیں جو ہمارے زمین خراب ہو سکتے ہیں اس کو کیسے متحافظ فرام کر سکتے ہیں آنسر آف دیس قریشن ہم جا سکتے ہیں سول زمین کو تھرو کے ذریعے پلانٹنگ آف ٹری جانی ہم پودو کو گا کے درختوں کو گا کے دریاں کے کناروں کے قریب ہم دیوارے بنا کے اور فسلے اگا کے جب ہم پلانٹس اگائیں گے فسلے اگائیں گے جب ان کی روٹس زمین میں جائیں گے تو وہ زمین کو کیا کریں گے اب اس میں جکر لیں گی اس کے وقت وہ زمین کو کنسرو کریں گے اور دریعوں کے کناروں کے پاس ہم جاؤں دیوارے بنائیں گے وہ ان کو ان کا پانی بہار آنے سے ان کو پانی بہار آنے سے روکیں گے جس کی ویسا ہم اس کا تحافظ فرام کرسکیں گے what will you learn ہم اس چپٹر میں کیا پڑھیں گے اس چپٹر کو learn کرنے کے بعد ہم اسے مقابل ہو جائیں گے state the process of soul formation ہم یہ جان سکیں گے کہ ہماری جو زمین ہے اس کا قیام کیسے آیا تھا identify the difference layer of soul ہم زمین کی لیئر کے بارے میں تہہو کے بارے میں پڑھ سکیں state the process of soul in sporting life جا ہم جان سکیں گے کہ جو ہماری زمین ہے وہ ہماری زن کی کو کیسے زن کی میں کیسے عام کردار ادا کر رہی ہے سٹی ردہ قادر second of soul erosion کہ ہم یہ بھی جان سکیں گے کہ جو ہماری زمین خراب ہو رہی ہیں اس کی وجواہات کیا ہے identify the harmful effect of soul erosion یعنی soul erosion زمین کی جو خراب ہو رہی ہے تباہی ہو رہی ہے اس کے جو ہمارے پاس ہمارے اوپر کون سے افیکٹس ہو رہے ہیں جو ہماری لقصانتے ہیں identify the matter of soul conservation جو ہم زمین کا قیام ہے جو ایک دن کا کام نہیں ہے زمین کے بارے میں جاننے میں اس کو قائم کرنے میں ملینز او فیئر کی ہمیں درکار تھے جو پیرنس مٹیلی ہے سور فورمیشن کا اس روک یعنی جو مرپاس پہلا مٹیلی ہے جیسے مرپاس زمین بنی تھی وہ کہہ روک روک مین پتھر تھے روکس وار ایکسپوزڈ پھر وہ کیا آگئے تھے جو پتھر تھے وہ ٹوٹ گئے تھے ڈیفرنس کلائمیٹس کنڈیشن کلائمیٹس کنڈیشن یعنی موسمی حالات کے وعی سے لائک اس میں موسمی حالات کیا جاتے ہیں لائک سن ہیرز سوج کی روشنی کولنگ ڈاؤن بایدہ فالنگ آف رین بارش جب ہوتی ہے اس کے وعی سے ہوتی ہے سنو اور برہبار کے وعی سے ایس ویل ایس دے ایکشن آف سٹرونگ وینس اور اس میں کیا جاتے ہیں سٹرونگ وینس بہت زیادہ تیز ہوا کے وعی سے یعنی ہماری جو زمین تھی اس کے بارے میں جاننے کے لئے اس کو فارم کرنے کے لئے ہمیں ملینز آف ایڈر کار تھے اور جو ہماری زمین ہے اس کا جو مین اس کا مٹیریل ہے وہ ہمارے پاس روک ہے پتھر ہے اور جو پتھر ہیں وہ کہتے ہیں پھر وہ مختلف ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئے تھے کین کی وجہ سے ہمارے پاس کلائمیٹس کنڈیشن یعنی موسمی حالات کے وعی سے ہمارا ویڈر جیسے چینج ہوتا ہے ان کی جیسے مر پاس سن ہیٹ سورج کی روشنی ہوگی کولنگ ڈاؤن باہدہ فالنگ افرین ہوگی بارچ کے وعی سے ہوگے سنو برف کے وعی سے ہوگے اور تیز آندیوں کے وعی سے ہوگے سو یہ جو ہم نے لائنز انڈر لائن کی ہے تری اینڈ ہاف لائن اس کا ہم قیشن بنایاں گے ہماری جو زمین ہے اس کا کیام کیسے آیا ہم کانسے کریں دا فورمیشن آف سول سے سارٹ کریں گے اور یہاں تک کریں گے ایس ویل ایس ایکشن آف دا سٹرونگ وین تک نیکس آور تھاؤزن آف سیئرز تھاؤزن آف سیئرز کے بعد دس کانٹیوز پرسیس تھاؤزن آف سیئرز کے بعد دا کانٹیوز پرسیس دا پرسیس بروک جاؤن دا لارج پیسیس آف روک یعنی یہ جو ہمارا پرسیس چر رہا تھا محلہ چر رہا تھا چھوٹے سے چھوٹے پارٹیکلز یعنی ٹکروں میں انتل دے فائنلی چینگ جہاں تک کہ وہ تبدیل ہو گئے ان لوز دھیلے ٹکروں میں فائن مٹیریل کارس سول یعنی یہ جو ہمارا پر سہ چلا آ رہا ہے جو ہمارے چطانوں جب پتھروں کو چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں چینج کر رہا ہے تو توڑ رہا ہے اس کے بعد سے ہمارے چینج ہو رہے ہیں کلائمیٹی کنڈیشن موسمی علاق کے بعد سے جو ہمارے پاس دیلے ٹکروں میں چینج ہو جاتے ہیں ہمارے پاس جو نرمیٹی ملتی اس کا ہم کیا کہتے ہیں سول کہتے ہیں تو آپ کہہ کرنے گا وہ تھازنڈ آف ایر اس جہاں تک آپ کارٹ ہو گئے پھر آپ کے پاس پرسیس پرسیس سے پہلے آپ دعا لکھو گے دعا پرسیس بروک ڈاؤن لارج پیسٹس آف روک انٹو سمالر سمالر پارٹیکلز انٹل دے فائنلی چینج انٹو لوز فائنڈ مٹیئر کا سول تو یہاں تک آپ کرو گے اس کا کوئیسٹن میں نے سائٹ پہ لکھ دیا یہ کہہ لکھو گے آپ ڈیفائن سول کہ ہمارے پاس سول کی تعریف کیا ہے کیا ہے جی کس سے بنی ہے سول کنٹین اورگینک میٹر وہ کہ ہوتی ہے جو ہمارے زمین وہ کس پر مستمیل ہوتی ہے کنٹین میں مستمیل ہوتی ہے اورگینک میٹر نامیاتی مادے ڈیڈ پلانٹس ڈیڈ پلانٹس کیا ہو جاتے ہیں ہمارے پاس جو ہمارے پاس پودے سوک جاتے ہیں اور مینرالز مادیاں فرم روگز اور پتھروں کے آئے سے تھری مین ٹائپس آف سول ہمارے پاس زمین کی تین مین اقسام ہیں فرس ہمارے پاس کلی آجاتی ہے مٹی سینڈی ریتلی مٹی آجاتی ہے اور لومی سول یہ مارے پاس چیکنی مٹی آجاتی ہے اگر آپ سے پوچھے گے ہمارے پاس ہمارے پاس ٹائپس آف سول تو آپ کا لکھو گے دیر آجاتی ہے تری مین ٹائپس آجاتی ہے سینڈی اور لومی سول تو اس کا قویشن میں نے نیچے منشن کا دیا ہے ٹائپس آف سول نیکس ہم کریں گے سول از میڈ اپ آف منرال جو ہمارے مٹی ہے وہ کس سے ملکا بنی ہے منرال مادنیاں سے سمار اوک چھوٹے پتھروں سے اورگینک میٹر ایئرز اور واتر تو ہماری ازمین کنی چیز ملکا بنی ہے منرال سے سمار اوک سے اورگینک میٹر سے اور واتر اور ایئر سے تو آپ کو کہنا ہوا سول میڈ اپ اگر آپ سے پوچھے جائے ہماری جو مٹی ہے وہ کس سے بنی ہوئے تو آپ کا لکھو گے سول میڈ اپ آف منرال سمار روک اورگینک میٹر ایر این واتر دن ہے ٹائم پلیس آگ کرشلز رول ان دا سول فورمیشن وہ کہتا ہے جیسے جیسے وقت گزر تک گیا ہے وہ مٹی کے قیامے بہت اہم رول ادا کرتا ہے رول ادا کرتا ہے ان سول فورمیشن زمین کے قیام میں دا بیکنگ ڈاؤن آف سول اور ادر منرال اس کال بیکنگ ڈاؤن آف سول جا وہ کہتا ہے زمین کے تنہ کو جب تورتے ہیں اور دوسرے مادرین کو جا ہم تورتے ہیں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں ویڈرنگ کرتے ہیں کیونکہ ویڈرنگ ہماری کے سول فورمیشن میں بہت عام کردار ادا کرتا ہے تو آپ کیا کرو گے دا بریکنگ ڈاؤن آف سول اور ادر منرال اس کال دا بیڈرنگ تو آپ دا بریکنگ ڈاؤن سے اور یہاں ویڈرن تا کرو گے تو یہاں کیا کرو گے دیفائن ویڈرنگ کرو گے سو ٹوڈے آف لیکسی ریز آور آج کا کام آپ کا کیا ہوگا جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں جیسے جی میں نے پیج پر مینشن کیا ہو آپ اوپر ڈیٹ مینشن کرو گے کونسی ڈیٹ ہے آپ اوپر ہون ورک مینشن کرو گے دی مینشن کرو گے سبجیکٹ مینشن کرو گے اپنا کونسا سبجیکٹ ہے آپ کا اس کا ٹوپک مینشن کرو گے آپ ان کو انڈر لائن کرو گے پھر آپ کوئیشن نمبر لکھو گے کونسا کوئیشن جیسے میں نے یہاں پر کوئیشن لکھایا ہاوی سول فرم جیسے میں نے آپ کو پرسن جانبتا ہے تھا ہاوی سول فرم جو ہماری زمین ہے اس کا قیام کیسے آیا تھا جس میں نے یہ کوئیشن جانبتا لکھ دیا ہے پھر میں نے آپ کو ادھر آنسر بھی بتا دیا ہے کہ ہماری جو سول ہے وہ کیسے فرمڈ ہوئی تھی کانسے کرو گے در فرمیشن آف سول سے سٹارٹ کرو گے ٹکھو گے پھر آپ اس کا آنسر لکھو گے باقی کوئیشن بھی آپ ایسے لکھو گے سو ٹوڈے ہاو لیکسری آور اللہ حافظ